بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ارسامز بیالو جی ڈیر سوڈینٹس اس سے پریویس ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی تھی ریسپائریشن ان ہائیڈرا اور ریسپائریشن ان ارث وام ان دونوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی پرٹیکلر جو سٹرکچر ہے سپیشلی جو ریسپائریٹری سٹرکچرز ہیں وہ کوئی ہمیں ایس سچ دیکھنے کو نہیں ملے کوئی سپیشلائزڈ آرگن دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ ہم بیسیکلی ایولوشن کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ریسپائریشن ان کاکروچ تو ہم دیکھیں گے کہ کاکروچ کے اندر کیا کچھ ایسا سسٹم ہے جو کہ ریسپائریشن میں ہیلپ کر رہے ہیں اور ریسپائریٹری سسٹم جو ہے وہ ویل ڈیویلپ ہے یا نہیں ہے تو پچھلے کے ساتھ ہم ریلیٹ بھی کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جو بیسیک کریکٹرسٹکس ہیں اس کے ریسپائریٹری سسٹم کے ہیں ریسپائریشن کا جو فینومنن ہے ریسپائریشن کا جو پروسس ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو کاکروچ ہے آپ کو پتا ہے آرثروپورڈا سے بلونگ کرتا ہے جو ہم نے ایکسکریشن کے بارے میں بات کی تھی تو اب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ باقیوں کی نسبت جو تھا وہ ایڈوانس تھا اس کا ڈیجیسٹیو سسٹم بھی ایڈوانس ہے تو اوویس سی بات ہے کہ ارث ورم اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈرا سے یہ ایڈوانس آرگنزم ہے وہاں پر تو ہمیں کسی قسم کا سپیشلائزڈ آرگن نہیں دیکھنے کو ملا تو کیا یہاں پر ہیں تو آنسر ایس یس یہاں پر جو بیسک ہے اس کے ریسپیریٹری سسٹم کے اندر یا ریسپیریشن انکارکروز کے اندر یہاں پر سپیشلائزڈ ریسپیریٹری آرگنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہ جو سپیشلائزڈ ریسپیریٹری آرگنز ہیں یہ بیسکلی ایک ٹیوبولر سسٹم ہے ٹیوبز ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہیں اور ان ٹیوبز کو ہم کیا بولتے ہیں برانچ ٹیوبولر سسٹم ہے بقاعدہ طور پر اور اسپیشلی اس کے اندر جو ٹریکیا ہے جیسے ہمارے اندر ٹریکیا ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر ٹریکیا جو ہے وہ لائنڈ ہوتا ہے کس کی مدد سے سی شیپ کارٹیل ایج کے مدد سے تو یہاں پر جو ہے وہ کیا موجود ہے کائٹن موجود ہے سو اسپیشلی ٹریکیا لائنڈ بائی کائٹن اب یہ کائٹن کیوں ہے یہاں پر یہ اس کے جو پائپس ہیں جو ٹیوبز ہیں ان کو کولیپس کر جانے سے کیا کرتی ہے بچاتی ہے ایز لائنڈ جیسے ہمارے اندر ٹریکیا ہے اس کے اندر یہ کائٹی لے جائے یہ ٹریکیا کو بند نہیں ہونے دیتی کیونکہ بند ہوگی تو سانس آگے نہیں جا سکتا جو آپ کے پاس آکسیجن ہے وہ آگے نہیں جائے گی اور کاربن ڈائیک سائیڈ اسی طرح سے واپس نہیں آ پائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا ریسپیریشن نہیں ہوگی تو ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر سپیسیفک سٹرکچرز ہیں ان سٹرکچرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر یہ ہیڈ ریجن ہے یہ تھوریسک ریجن ہے اور یہ اس کا کون سا ہے ابڈومینل ریجن ہے یہ ریجنز کا پتہ ہونے کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے پاس کچھ ایسی اوپننگ ہیں یا کوئی سٹرکچر ہیں جو کیا کرتے ہیں ایئر کو انسائیڈ اور آنسائیڈ اف دا باڈی لے کر آتے ہیں جیسے ہمارے پاس ناسٹریلز ہیں یہ نتھنے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سانس کو اندر لے کر جانے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اسی طرح سے سانس کو باہر لے کر آنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ اوپننگز موجود ہیں لیکن یہ اوپننگ یہ کنٹرول ایبل ہیں ان کو کلوز بھی کیا جا سکتا ہے اوپن بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے کیس میں تو یہ ہار ٹائم اوپن ہی رہتے ہیں ہاں فلو کے ٹائم پہ جب ہم یوں کرتے ہیں تو ایک سیٹ باند ہو جاتی ہے لیکن اس کے کیس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو تھوریسک ریجن ہے یہاں پر دو پیر ہیں جو کہ اس کی لیٹرل سائیڈ پر اوپننگ ہے ٹو پیر ہیں سپائریکلز کے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ایک اوپننگ ہے اس کی لیٹرل سائیڈ یہ لیٹرل جیسے میں نے آپ کو بولا ہوگا کہ جو جو بیک سائیڈ ہوتی ہے یہ دورسل سائیڈ ہوتی ہے دی فر دورسل اور دی فر دم تو جہاں پر دم ہوگی وہاں پر آپ کے پاس دورسل سائیڈ اور یہ ساملے وینٹرل سائیڈ یہ دونوں سائیڈز ہوں گے ان کو ہم لیٹرل سائیڈز بولیں گے تو اس کی لیٹرل سائیڈ پہ تھوریسک ریجن کے اندر ٹو پیرز آف کیا ہوں گے آپ کے پاس سپائریکلز ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ سپائریکلز کیا کرتے ہیں یہ سپائریکلز کیا کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ون پیر مین تو سے دو ٹھیک ہے ٹو پیر تو ٹوٹل نمبر آپ کے پاس کتنے ہو جائیں گے چار ٹھیک ہے تو یہ سپائریکلز کیا کرتے ہیں ایر کو انسائیڈ لے کر جانے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو ہیں ایبڈومینل ریجن ہے ایبڈومینل ریجن کے اندر جو آپ کے پاس ہیں سپائریکلز سپائریکلز ہوتے ہیں یہ بھی اوپننگ ہوتی ہیں جو کہ وینٹیلیشن کے اندر یا گیسیس ایکسچینج کے اندر اوکسیجن کو انسائیڈ اور آٹسائیڈ لے کر آنے میں ہیلپ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اوکر میں آپ کو بتاؤں گا یہ بیسیکلی ان کے اوپر ویلوز موجود ہوتے ہیں ویلوز کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے جب چاہا کھول لیا جب چاہا ان کو بند کر لیا سیم لائک دیٹ تو آپ کے پاس کتنے ہوئے دو تھوریسک ریجن کے اندر ہیں تھوریکس ریجن کے اندر اور ایٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس کدھر ہیں ابڈومینل ویجن کے اندر تو ٹوٹل ٹین پیئرز آگ ہے تو ٹین پیئرز کس کے برابر ہوں گے ٹوٹل ٹوانٹی کے ٹوٹل ٹوانٹی سپیریکلز یہاں پر موجود ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹرل سائیڈ اپ دو باڈی پر یہ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو سپیریکلز ہیں یہ کہاں اوپن ہوتے ہیں ٹریکیا کے اندر اوپن ہوتے ہیں ٹریکیا کیا ہے ایک نالی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لائنڈ بائی کائٹن تو یہ جو ہے یہ جو ائر لیں گے یا جو آوٹ سائیڈ لے کر آئیں گے تو بسیکلی یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ جیسے ہمارے ناسترلز نیزل کیوٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ٹریکیا کے ساتھ یہ ٹریکیا ہے ٹریکیا دورسل سائیڈ بھی ہوگی اور آپ کے پاس کون سا ہوگا وینٹرل سائیڈ پر بھی ہوگا میں بتا دیتا ہوں آپ کو دورسل یہ دی فر دورسل اور دی فر دوم جو بیک سائیڈ ہوگی یہ دورسل سائیڈ ہوگی اور جو فرنٹ پہ ہے آپ کے یہ آپ کے پاس کون سی ہے اس کے بعد یہ جو ٹریکیا ہے یہ کس کے اندر اوپن ہوگا یعنی کہ ٹریکیا جو ہے یہ کدھر لیڈ کرتا ہے ٹریکیا سے پھر آگے فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں چھوٹی نالیاں بنتی ہیں اور یہ جو چھوٹی نالیاں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں آپ کے پاس ٹریکیولز کہلاتی ہیں اب یہ جو ٹریکیولز ہیں یہ پھر کہا جائیں گی بلنٹ جو ہے ڈکٹس یعنی کہ بلائنڈ ڈکٹس آگے سے ڈکٹس ہوں گی بند ہوں گی ان کے آگے فردر جو ہے وہ کیا چیز ہے مطلب اوپننگ نہیں ہے وہاں پر جا کے کلوز ہو گیا اور یہ جو ڈکٹس ہوتی ہیں یہ پارشلی فیلڈ ہوتی ہیں کس کے ساتھ فلوڈ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ بات یاد رکھیں اب فردرم پھر میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا تو یہ کیا ہوا کہ یہاں پر یہ جو ریڈ سے ہے آپ کے پاس یہ آکسیجن ہے اب آکسیجن جو ہے یہ کدھر آئی پہلے سپائریکل کے پاس آئی سپائریکل سے یہ ہے کہاں پر ٹریکیا ٹریکیا سے یہ آگے چھوٹی نالیاں ٹریکیول ٹریکیول سے پھر آگے یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بلنٹ اینڈ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہیں بلائنڈ ڈکٹس کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بلائنڈ ڈکٹس کس کے ساتھ ڈریکٹ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ٹیشو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ پورا پاتھ پہ دیکھ لیں آکسیجن ائر کے اندر تھی یا ائر آپ اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے ڈکٹس کے اندر کیا چیز موجود ہے فلویڈ موجود ہے اور اس فلویڈ کے اندر کیا ہوگا آکسیجن جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے گی ڈائریکٹلی ٹھیک ہے اور پھر ڈائریکٹ ٹیشو کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے یہ بات آپ لوگوں نے پاتھ پی بھی آپ نے دیکھ لیا اس کی ریٹرن میں کیا ہوگا اس کی ریٹرن میں یہ میں بلو سے بنا دیتا ہوں یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے ٹیشو نے کام کیا تو اس کے ریزرٹ میں کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ بنی ہے اب جب بھی ہم کئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے تو انرجی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اس کے ریزرٹ میں کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور اس کاربن ڈائیکسائیڈ کو کیا کیا جاتا ہے اسی طرح سے ٹیشو سے کدھر دینا ہے اس کو جو بلائنڈ ڈکٹس ہیں ان کو پھر آپ کے پاس ٹریکیول ٹریکیول سے پھر آگے ٹریکیہ ٹریکیہ سے یہ باہر آگے کاربن ڈائیکسائیڈ ٹھیک ہے تو یہ مین پاتھ وی تھا میں نے آپ کو بتا دیا اب چلتے ہم اس کے میکنزم کی طرف کہ کس طرح سے یہ جو ہے اس کو ایکسپیریشن ان انسپیریشن جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے ریسپیریشن کاک روچ ہو رہی ہوتی ہے اب دیکھیں فارزمپل میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں یہ دیکھیں میں ایسے کھڑا ہوتا ہوں یہ میں سانس لے رہا ہوں انسپائر کر رہا ہوں اندر سانس لے کر گیا ہوں اس میں آکسیجن اندر گئی ہے ٹھیک ہے ان ریٹرن میں نے کاربن ڈائیکسائیڈ کو جو ہے وہ آؤٹ کر دی اس کے ساتھ دوسری گیسز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم ایک کومن سابورٹ یوز کر رہتے ہیں ایئر انسائیڈ ہم لے کر جا رہے ہیں اور اس کے ریزرٹ میں ایئر آؤٹ سائیڈ لے کر جا رہے ہیں جو ایئر انسائیڈ جا رہی ہے اس میں آکسیجن زیادہ ہے جو ایئر آؤٹ سائیڈ آ رہی ہے اس کے اندر کیا ہے بیسیکلی کاربن ڈائیکسائیڈ زیادہ ہے تو اس کے پیچھے جو لوجک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے that is the پہلا پوائنٹ that is concentration gradient concentration air میں آکسیجن کی زیادہ ہے پلنگز میں کم ہے اگر میں اپنی بات بتاؤں then یہ آکسیجن اندر جا پائے گی اور اسی طرح سے جب میں اس کو باہر ایکسہیل کروں گا ایکسپائر کروں گا تو ایکسپیریشن کروں گا تو then کیا ہوگا دیر سوڈنٹس کہ جو آکسیجن ہے اس کی اندر جو ہے وہ سوری کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ اندر زیادہ ہو جائے گی اور باہر کام that's why کاربن ڈائیکسائیڈ وہاں سے باہر آ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا یہ آپ کو سانس کی آواز بھی آ رہی ہے ساتھ یہ جو میری چیسٹ ہے ریب گیج ہے یہ بھی موو کر رہا ہے تو اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے breathing moment بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں انسپائریشن سانس کو اندر لے کر جانا ہوا کو اندر لے کر جانا تو اس میں کیا چیز کاؤں کرتی ہے وہی سپائریکلز جو ہیں first four pairs جو ہوتے ہیں وہ open رہتے ہیں باقی جو چھے ہیں وہ close ہو جاتے ہیں for example اگر میں یہ دیکھوں پہلے چار جو ہیں وہ open رہے یہ open ہو گئے تو باقی جو ہیں آپ کے پاس یہ والے کیا رہے close رہے اس سے کیا وہ ہوا اندر آ گئی اس کے اندر oxygen زیادہ تھی اور پھر وہی جب اندر آئی تو وہ سارے کا سارا direct issues تک جو ہے وہ پہنچا دی گئے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے next جو آپ کے پاس ہے next ہے کہ جی یہاں پر آپ کے پاس sorry dorsal ventral muscles relax abdominal part کی یہ relax کرتے ہیں اور air rush in یہ جو abdominal muscles ہیں basically اب یہ relax کرنا تو rush in ہو رہی ہے آپ کے پاس کیا air لیکن اس کے برعکس دوسرا کیا ہے پروسیجر expiration میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا کو باہر نکالنا ہوا کو باہر نکالنا اس پروسیجر میں کیا ہے کہ پہلے 4 close ہو جائیں گے دوسرے پہلے 6 open ہو جائیں گے اور abdominal muscles contact کریں گے جس کے وجہ سے کیا ہے جو air ہے وہ out ہو جائے گی اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ air in and air out ہوتی رہتی ہے جس میں carbon dioxide and oxygen کی concentration جو ہے وہ different ہوتی ہیں اس میں ایک note کر لیں بعد وہ یہ ہے کہ blood is not involved in the gases transport جیسا کہ ہمارے اندر blood ہوتا ہے yard form میں آپ نے blood پڑا تھا کہ اس کی مدد سے transport ہوتی ہے gases کی تو یہاں پر کوئی اس طرح کی چکر نہیں ہے کوئی pigment بغیرہ نہیں پائے گا جو oxygen کو carry کرے گا like our case جو hemo globin ہے اسی طرح سے direct oxygen is supply to the tissue یہ دیکھ لیں oxygen direct جو ہے وہ tissues کو دے دی جاتی ہے تاکہ tissue جو ہے وہ properly کام کر سکے اپنا so I hope dear students کہ آپ کو یہ میرا lecture اچھا لگا ہوگا میرا جو جو بھی lecture آپ سنتے ہیں مجھے آپ feedback دیا کریں comments کی صورت میں میں دوسرے youtubers کی طرح نہیں کہوں گا کہ like کر دیں share کریں that's up to you ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور share کریں may be کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو academies کی tuition fee جو ہے وہ نہیں بھر پاتے تو وہ اپنا youtube سے lecture سن کے اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اور ایسے بچے مسلم میں نے دیکھا کہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ دعائیں بھی دیتے ہیں تو آپ kindly جو teacher ہیں تو اپنے students کے ساتھ اگر آپ student ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو بتایا کریں کہ فلان lecture جو ہے وہ آپ کے پاس youtube پہ available ہے ارتسام biology کے point of view سے یا ارتسام biology کے page پہ یا ارتسام biology کے جو play list ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ میری lecture سنیں اور بھی بہت زیادہ youtubers ہیں اچھا پڑھاتے ہیں مجھ سے بھی اچھا پڑھاتے ہیں تو آپ ان کو بھی سنا کریں لازمی سنا کریں کیونکہ جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ gain کریں گے پھر پڑھا کریں topics کو اب بچے باز یوں کرتے ہیں سونا notes بنائیں سار میں یہی چھاب دوں paper میں باتیں تو وہی ہیں لیکن جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو عادت نہیں پڑھے گی جب عادت نہیں پڑھے گی تو پھر آپ entry test کے اندر خراب ہوں گے so dear students stay connected thank you and اللہ حافظ